نئی صبح کے یوٹیوب چینل کو وزیٹ کرنے کا شکریہ مزید معلوماتی مواد کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل یا وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubha.org نئی آئی سیو بی اے ایش ڈاٹ او آر جی اسلام علیکم نئی صبح کے انٹیپینڈنٹ لیونگ پروگرام کے آڈیو لرننگ ٹیٹوریلز کے ساتھ میں ہوں آئیشہ احمد آج ہم آپ کو لیئر پراتھا بنانا سکھائیں گے لیئر پراتھا بنانے کے لیے جن اجزہ کی ضرورت ہے اس میں گوندھا ہوا آٹا حضب ضرورت آئل حضب ضرورت روٹی بیلنے والا سٹینڈ روٹی بیلنے کا بیلن توا چمٹا اور ایک پلیٹ جس میں آپ پراتھا رکھیں یا ہوت پوٹ سب سے پہلے خوش کاٹے میں اپنی اونگلیوں کو ڈپ کریں دو سے دھائی انچ کا پیڑا لیں اس کو اچھی طریقے سے ہاتھ سے اونگلیوں کی مدد سے بڑھا کریں جب وہ گول سائز میں بڑھا ہو جائے تو روٹی بیلنا شروع کریں جس طرح آپ نے پہلے چپاتی بنانا سیکھی تھی اسی طریقے سے پوری ایک چپاتی تیار کر لیں جب چپاتی تیار ہو جائے تو اس کے اوپر آپ نے گھی یا تیل ایک ٹیبل سپون لے کے اچھی طرح سے لگانا ہے یاد رہے کہ کوئی بھی جگہ جہاں پہ آئل نہ لگاؤ ہو پاکی نہ رہے اس کے بعد روٹی کو اٹھا کر آپ نے لیئر میں رکھنا ہے یعنی پہلے ایک سیدھی روٹی ہوگی اس کے اوپر پھر ایک روٹی کا حصہ آئے گا جیسے ہم کوئی فال بناتے ہیں کپڑے کی لائننگ دیتے ہیں پہلی لیئر کے اوپر دوسری لیئر دوسری لیئر کے اوپر تیسری لیئر اس کے بعد اس کو رول کر کے پورا گھما لیں لاسٹ میں بچاوا جو حصہ ہے اس کو بھی رول کے اوپر پریس کر دیں جب آپ اس کو پریس کر دیں گے تو آگے پیچھے سے دوبارہ اس کو اٹھا کے ٹائٹ سے لک کر دیں کہ جب آپ اس پیڑے کو بے لیں تو وہ کھلنے نہ پائے اب اس بنے ہوئے پیڑے کو دوبارہ اپنے خوش کاٹے میں ڈالنا ہے اور اس کے بعد اسی انداز سے بیلیے جیسے ہم نے چپاتی کو بیلنا سکھایا تھا یاد رہے کہ چپاتی ہم پتلی بیلتے ہیں لیکن پراتھا تھوڑا سا موٹا ہوتا ہے اور چونکہ پراتھے میں آئل لگا ہوتا ہے درمیان میں تو روٹی بیلنا نہایت آسان ہوتا ہے پراتھے کو پکانے کے لیے آپ اسی انداز سے پہلے توے کو ایک دم تیز گرم کریں گے جب توے پہ روٹی ڈالنے لگیں تو توا تھوڑا سا سلو کر دیں تاکہ جب آپ روٹی ڈالیں تو آپ کے ہاتھ جلیں لیکن جب آپ نے ایک ہاتھ میں روٹی لی دوسرے ہاتھ سے توے کے ہنڈل کو پکڑا اور فیل کرتے ہوئے توے پہ روٹی کو ڈال دیں کہ جہاں سے ہیٹ آ رہی ہو جیسے ہی آپ توے پہ روٹی کو ڈالیں فوراں اونگلیوں کی مدد سے چیک کریں آہستہ سے کہ کہیں سے روٹی توے سے باہر تو نہیں ہے اگر روٹی باہر ہو تو اس کو توے کے اوپر کھینچ لیں بہت ہلکے ہاتھ سے اس کے بعد چولہ تیز کر دیں جیسے ہی اوپر کا سرفیس خوشک ہونے لگے آپ نے پراتھے کو پلٹنا ہے اور جو اوپر والی سائٹ پہ کورنرز پہ آئل ڈالنا شروع کریں اور اس کے بعد پورے پراتھے پہ آہستہ آہستہ آئل کو جائیں جب پوری ایک سائٹ پہ آئل اچھی طریقے سے پھیل جائے تو اب آپ نے اس پراتھے کو چمٹے کی مدد سے پلٹنا ہے یاد رہے کہ آئل لگنے کے بعد روٹی بہت تیز گرم ہو جاتی ہے آپ ہاتھ نہیں استعمال کریں گے اس کے بعد آپ نے دوبارہ دوسری جگہ پر جہاں سے روٹی کو پلٹا ہے اس کے اوپر اسی انداز سے ایک سے ڈیل ٹیبل سپون آئل استعمال ہوگا ایک سائٹ پر آپ نے آئل ڈال دیا اور اس کو بھی اچھی طریقے سے چمچے کی سائٹ سے پوری روٹی پر پھیلا دیا اس کے بعد آپ نے چمٹے کی مدد سے ہلکا ہلکا سا آگے پیچھے روٹی کو ٹویسٹ کرنا ہے تاکہ روٹی اچھی طرح سے پک جائے اب پراتھے کو پلٹ دیں پراتھے کو کرسپی کرنے کے لیے اس کی آنچ تھوڑی سی ہلکی کریں اور پراتھے کو چمٹے کی مدد سے ہلکا ہلکا سا طوے پر ٹویسٹ کرتے جائے اور اس کے بعد پھر چمٹے کی مدد سے پکڑ کے پراتھے کو پلٹ لیں پراتھا بھی بلکل اسی انداز سے بنتا ہے جس انداز سے آپ چپاتی بناتے ہیں پراتھے کے پکنے کی خوشبو سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ پراتھا بلکل پک چکا ہے پراتھے کو طوے سے اتار کر گرم گرم تناول فرمائیں یاد رہیں ایک سے ڈیڑھ منٹ کے اندر کوئی بھی روٹی تیار ہو جاتی ہے بلکہ اس سے بھی جلدی لیکن آپ کو اس میں بہت سے احتیاط کرنے ہوں گے کہ آپ کا ہاتھ نہ جلے اور یہ سپیشلی جو لوگ دیکھ نہیں سکتے ان کے لیے بنانے کے طریقے ہیں تاکہ وہ بغیر دیکھے بھی اپنے گھر میں آسانی سے کام کر سکیں تو یہ تھی ہماری آج کی ریسیپی اگلی ریسیپی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ یہ معلوماتی مواد آپ کے لیے نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے مطالق اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی